اسلام علیکم ویورز میں افاق احمد ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ برڈ فارم ویورز آج کے ہماری ویڈیو کچھ تھوڑی تھی جو ہم نے کل بنائی تھی یعنی کہ وہ جو تم سے سوال ہوا تھا کہ بھائی فینچ کے پٹھے مر رہے ہیں ہمارے پاس اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہو تو میں نے اس کے بارے میں کچھ آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا اس میں ایک دو وجہات اور بھی ہیں میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کل والی ویڈیو میں وہ نہیں ڈالا تو میں اس کے لئے کلیزہ سے ویڈیو ہی کرنا چاہ رہا تھا میں آپ کو یہ سکرین پر سائٹ میں دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ جو مٹکی ہم دکھا رہے ہیں اس مٹکی یوں سمجھ لیں کہ اس کے اندر یہ فینچی مٹکی ہے اور اس کو ایک ٹیر نے اس میں انڈے لے کی ہے اس نے اپنے بچے پالے اور وہ بچوں سے فارغ ہو کے اب مٹکی خالی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب جب مٹکی یوں سمجھنے کے بیٹ کے بعد فارغ ہوتی ہے تو اس کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے اس کے اندر ایک لیئر بن جاتی ہے اندر ٹھیک ہے نا مٹکی کے اندر بیٹھوں کی ایک لیئر بن جاتی ہے اب اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب جوڑا دوبارہ انڈوں پر آتا ہے تو وہ اس کے اوپر تھوڑی سی نیسٹنگ کرنا چاہتا ہے وہ اس کو اور مزید دونچہ کر دیتی ہے یہ نیسٹنگ تو پھر ہی ہوتا ہے کہ جو مٹکی کا ہول ہوتا ہے وہ اور نیسٹنگ ایک لیول پر آ جاتی ہیں جس کی ویسے جب وہ دوبارہ انڈے دیتا ہے اس میں سے بچے لے ہوتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ بچے ذرا سا بھی بھوکے ہوتے ہیں وہ مٹکی کے ہول کی طرف جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں کیونکہ وہ ان دونوں کا لیول ہوتا ہے وہ بلکل نیسٹنگ کا اور ہول کا لیول ہوا ہوتا ہے اس لئے ان کو باہر گرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے ان کا ٹھیک ہے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو اس نیسٹنگ کی اوپر کی لیئر ہے یہ جاوہ میں ہو جاوہ میں بھی مسئلہ ہوتا ہے یا پھر فنچ میں ہو آپ نے یہ لیئر نکال دینی ہے اوپر اوپر کی نیسٹنگ یہ نکال کے آپ پھیک دیں اچھا اس میں نیچے کی طرف پھر آپ کوشش کریں کہ اس میں کوپیکس یا آپ جو بھی اس طرح کا مٹریل یوز کرتے ہیں کیڑوں سے بچاؤ کے لیے وہ آپ کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر یہ تھوڑی سی نا اس طرح کی جو باریک نیسٹنگ ہے یعنی کہ یہ جیسے میں ناریل کی نیسٹنگ استعمال کرتا ہوں یہ بلکل باریک باریک نیسٹنگ تھوڑی سی آپ خود اس مٹکی میں خود رکھ دیں ٹھیک ہے نا اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ رکھ دیں گے تھوڑا سا اس کو جمع دیں گے تو وہ جس پیر کی بھی مٹکی ہے وہ اس کے اندر نیسٹنگ کو سیٹ کرے گا اور پھر دوبارہ انڈے دے گا اگر آپ نیچے ڈالتے ہیں تو پھر سب جوڑے اٹھائیں گے لیکن یہ ہے کہ جس کو ضرورت ہے آپ نے صرف اسی کو دینی ہے تو آپ اس طریقے سے اس کا بس یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ نے تھوڑی بہت نیسٹنگ لی اور تھوڑی سی لیلے میں تو یہ اتنی ایک نیسٹنگ لیلے آپ اور اس کو یعنی کہ الہدہ الہدہ کر کے جس طریقے سے وہ گول بناتی ہیں اس کو اس طرح پیالہ نمہ بنا کے جو انسا ہے نا وہ آپ نیسٹنگ اس کے اندر جمع دیں باقی تھوڑا بوجھے سیٹنگ ہوگی وہ پیر خود کر لے گا ٹھیک ہے جی؟ جب آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو نئی نیسٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے اور نیسٹنگ جو ہے وہ اس کا ایک جو لیول ہوا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے یہ وہ آپ نے دیکھنا ہے یہ نیسٹنگ ہونے کے بعد بھی اگر فینچ کی مٹکی ہے تو تقریباً وہ آدھا پونہ انچ نیسٹنگ اس سے نیچی رہے اور اگر جاوہ کی ہے تو جاوہ میں ویسے ہی جاوہ بہت اندر جا کے نیسٹنگ کرتا ہے اس کی کو آپ پوش کریں کہ ایک انچ کم سے کم ہول سے نیچے رہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طریقے سے جب آپ نیسٹنگ اس کی سیٹنگ بنا دیتے ہیں تو اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ بچوں کا نیچے گرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کافی ہتھلک کھال ہو جاتا ہے اچھا ہوتا یہ ہے کہ بھائی جب بچے یعنی کہ جو میں نے کل باتلایا تھا کہ بچے نیچے کیوں گرتے ہیں وہ وجہ وہی ہوتی ہے کہ بچے بھوکے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ پیرنٹ سے دانہ مانگنے کے لیے وہ ہول کے نزدیک جاتے رہتے ہیں اور آخر وہ چیختے چیختے وہ نیچے گر جاتے ہیں یہ وجہ ہوتی ہے اور پھر نیچے گر جاتے ہیں اگر چھوڑا بچہ ہوتا ہے تو پیرنٹس اس کو اپر بھی بھراتے رہتے ہیں اگر بہت چھوٹا ہوتا ہے تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ جلد ہی مر جاتا ہے اچھا ویسے بھی فینچ کا میں آپ کو بتلا دوں کہ فینچ کا چھوٹا پرندہ ہے دانہ تو لازمی بات ہے پرندہ اپنے حساب سے جتنا اس کا پوٹا ہوتنا ہی کھائے گا لیکن یہ ہوتا ہے کہ فینچ ایک ایکٹیف اور چھوٹا پرندہ ہے اس کو دانے کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے کبھی سنا ہو کہ ایک پرندہ ہوتا ہے ہمنگ برڈ کہتے ہیں جس کو وہ بہت تیز تیز پر پڑا پڑا آتا ہے اور وہ پھولوں کا رس جنسا ہے وہ پیتا ہے اس کا کہتے ہیں کہ اگر اس کو چار گھنٹے کچھ کھانے کو نہ ملے تو وہ مر سکتا ہے یعنی کہ اس کو جتنی انرجی وہ یوز کر رہا ہوتا ہے اگر وہ چار گھنٹے بھوکا رہے تو وہ مر جاتا ہے تو اس کو ریسٹ پر رہے رات کو سو رہا تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن دن میں جس تیزی سے وہ اڑتا رہتا ہے اگر اس کو چار گھنٹے مسلسل کئی اڑنا پڑے اور اس کو کھانے کو نہ ملے تو وہ بھوک سے مر جاتا ہے تو یہ ہی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ہمارا جو فینچ ہے فینچ چھوٹا پرندہ ہے تو اسی وجہ سے ہم نے جو میں نے رات بتایا تھا کہ بلف بھی لگائیں یعنی کہ کل کی ویڈیو میں جو بتا رہا تھا کہ بلف بھی لگائیں چھوٹا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ دانے کیسا خیال رکھیں دانا اس کا ہر وقت اولیویل ہونا چاہیئے ٹھیک ہے نا تاکہ اس میں یہ ہے کہ کوئی پرندہ جو اس میں زیادہ تر موٹیلیٹیز ہوتی ہیں اس کا مین ریزن یہ ہی ہوتا ہے کہ پرندے بھوک کی وجہ سے مرتے ہیں وہ بڑے پرندے ہو یا چھوٹے پرندے ہو بیماری کی وجہ سے بھی مرتے ہیں لیکن زیادہ جو بریڈ مرتی ہے نئے بچے جو مرتے ہیں اس کا مین ریزن ہی ہوتا ہے کہ ان کو دانا نہیں مل رہا ہوتا اس میں یہ دن میں سوفٹ فوڈ کا جو میں نے کل ترتیب بتائی تھی اب اس طریقے سے چلائیں ٹھیک ہے تو یہ آج کی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملیں گے آپ سے جڑے رہے میرے چینل کے ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا اللہ حافظ